تو ہر آمیر اور شاہر نے اپنا جلوہ دکھایا اور نیوزیلینڈ کے بچوں کو خوب درائیا بابر نے بھی آمیر کو گلے لگایا اور پنڈی کے فینز نے خوب مزا کر آیا بگر اس کے علاوہ ای سپورٹس پہ 52 اور آئیے دھوڑے ہی سکوارڈز کو تو آج کی دن میں پتا چلے گا کہ کون ٹروفی لے جاتا ہے اپنے ساتھ کو تو سب سے پہلے تو بات کریں گے تھوڑا بہت کرکٹ کر لیٹے تو پہلا تو بارش کی نظر ہو گیا لیکن کل کی دن میں بارش وگرہ نہیں ہوئی اور ہمیں جوہے وہ میش دیکھنے کو ملا جوہے نیوزیلینڈ جوہے وہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے وہ دوسرے ہی اوار میں پہلی وکٹ لے اوڑتے ہیں پھر اس کے بعد آمیر آتا ہے اور آمیر کا بھی کیا ہی تھریلر کمبیک ہوتا ہے اور آمیر بھی دو وکٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر ابراہ بھی کہیں پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی اپنا جوہے وہ کل کافی اچھا ڈیبیو کیا اور یار نیوزیلینڈ کے بیٹسپنز کی کچھ یہ حالت تھی مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے تو اور بولنگ تو کافی اچھی رہی اور یار بیٹنگ میں جو اپننگ بیر کے لیے کافی زیادہ کنفیوجن چل رہی تھی کہ کون آئے گا تو سائم اور بابر نے اپننگ کی تھی جبکہ رزوان جوہے وہ تھٹ پر آئے تھے اور یار رزوان نے کہا کافی اچھی ایننگ کیلی جبکہ اسمان خان کوئی اتنا خاص پر فرم نہیں کر پائے تو اوورول کافی اچھا میچ رہا جو کہ پاکستان ایزیلی بین کر گیا پھر اب بابر اور آمیر کی والسام ویڈیوز جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل چل رہی ہے تو آپ لوگ وہ انجوائے کرو باقی اس کے علاوہ ایسپورٹس کے لیٹڈ بات کر لیتے ہیں گیلیکسی ریسلز کے فائنال کے میچس کا ڈے ٹو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور یار دو دن ختم ہونے کے بعد 52 ایسپورٹ جو ہے وہ چارڈ کو لیڈ کر رہی ہے اور یار ٹو پہ 52 ایسپورٹ سے 150 پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ پہ آئی ایٹ ایسپورٹ سے 139 پوائنٹ کے ساتھ اور یار ٹھٹ پہ 3 ماتری جی ہے جن کے 83 پوائنٹس ہیں اور یار آج کے دن میں لازڈ ہے اور یار کمپیٹیشن کافی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے لیکن یہ وینر تو آئی ایٹ اور 52 میں سے ہی کوئی ہمیں بنتا ہوا نظر آئے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایٹ وینر بنے گی ہے 52 آپ لوگ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں بگر آئی ایٹ اور 52 کی ایک 4 بی 4 فائٹ بھی ہوتی کل کے دن میں پروپر تو اس کے اگر آپ لوگوں نے ہائی لیٹس و اگرہ نہیں دیکھی تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں 52 کے چار کھلاری آئی ایٹ کے چار کھلاری وینر وینر چکن ڈینر پرسنٹیج 56 اور 44 میں تبدیل ہو چکے ہیں کیوں کیونکہ 52 ایٹ پورٹ کے پاس ہے زون کا زیادہ کنٹرول باقی دو پلیئرز کو آنا ہے زون کے اندر آئی ایٹ کے پاس ہے سات کل 52 ایٹ پورٹ کے پاس ہیں لگ بگ گیارہ یا بارہ کل لیکن کہانی آ جاتی ہے اس چکن ڈینر کے نام آئی ایٹ کیا آج کے دن کا تیسرا چکن ڈینر لے پائیں گے سارے رینگل کے اندر یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے پہلے ریڈی سائز روک سکتے تھے لیکن وہ نہیں روک پائے ابھی موقع ہے دستور ہے ٹیم 52 ایٹ پورٹ اپنے رائیول اپنے کنٹینڈرز چیمپینز کو شاید یا روک پائیں گے یا نہیں روک پائیں گے یہ ساری چیزیں آگے آنے والے وقت پہ لگ دی جائیں گی لیکن ابھی کے لیے سارے پلیئرز گاری میں بیٹھ کے آگے جا رہے ہیں شامیر کی طرف سے ٹریٹ ناک میں شامیر کو آئی کیو ناکڈاون کر جاتے آلیان آئی کیو کو کنفرم کر جائیں گے اور رفتہ رفتہ یہ فائد ٹریڈ ناک پہ جاتی بھی کل کنفرمیشن پندرہ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے اور آئی کیو کو باقی دو پلیئرز آئی ایٹ کے ٹیر ہوں گے لیکن پلک اٹھ کرے ہوں گے اور اس نیٹ سے ٹی ٹی ٹو فور کو بھی ٹیکڈان کر دیا جائے گا نیٹ کی کانی آتی بھی فائد ٹری بھی ٹو میں کنورٹ ہو چکی ہے ایک اور نیٹ جاتا ہوا ٹی ٹی ٹو فور کو روایف کرنا بہت اہم لیکن سارے نیٹ سے داگے جا رہے آلیاند کے اوپر لیکن آلیاند کا ایک نیٹ اور ٹی میں کار ایک سائیٹ کا سفر کتم کیا جائے گا جی جیس ٹو ففٹی ٹو ای سپورٹ بگے دیکھتے ہیں کہ کونسی ٹیم ہمیں ٹروفی لاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور یہاں بعد اگر ٹروفی کے لئے چلی رہی ہے تو بہت چلوں کو یہ بھی کنفیوجن تھی کہ ٹروفی جو ہے وہ پلیئرز کو کیسے ملے گی کیونکہ میچیز جو ہے وہ آن لائن ہو رہے ہیں تو اسی کے لئے ٹی ٹو فیشل اسٹریم میں کاشتر کی طرف سے کچھ کنفرمیشنز آئی ہیں آپ لوگ خودی سن لیں اور اس کے لئے جو چیز جو اہم چیز ہے ناظرین آپ لوگ اس پہ زیادہ گوھڑ نہیں کر پا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکسپو سینٹر لہور میں پچیز اور چھبیس اپریل کو چیمپینز کو بلایا جائے گا ادھر ان کے لئے یہاں پہ سریمنی ہوگی جدھر ان کو ٹروفی تھمائی جائے گی اور پرائس پول بھی یہاں پہ ان کو وہیں پہ دیا جائے گا اور آرڈینز کے لئے ویوورز کے لئے وہاں پہ کافی زیادہ چیلنجز رہے گے ان کے لئے ہاں پہ گیمنگ کا ایک ایک سپیڈینز بنایا جائے گا جہاں پہ وہ ملٹیپل گیمز ایوین اگر پب جی موبائل کو بھی آپ شاک سے کھیلتے ہیں تو آپ پہ بھی کمپیٹ کر پائیں گا اس کا الایدہ سے بھی ایک پرائس پول رہے گا پروفی اس کے پاس جائے گی یہ تو کھر آج رات ہی پتا چلے گا لیکن جائے گے آئی ایٹ یا فیفٹی ٹو کے پاس ہی اس کے تو نائنٹی پرسن چانچ بلکل ہی کنفرم ہے کہ ہم کرتے ہیں وے اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ